اسلام علیکم فرنس ویلکم بیکن بائی چینل فرنس ایم رابع احمد اور آپ وچنگ بائی ویڈیو فرنس اس ویڈیو کا تو آپ سب کو بہت ہی انتظار ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک دوبٹہ میں آلریڈی کمیونٹی میں شیئر کیا تھا پوسٹ تو سب نے کافی اپریشیٹ کیا اور کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں بھی بنا کے دیں گے آرڈر پہ تو ہم اس کے آرڈر بھی ضرور لیں گے ہم آپ کو جلدی اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ اور سب بتا دیں گے جہاں آپ ہمیں اس کو آرڈر کر سکتے ہیں فرنس یہ میں نے ایک اورگینزا کا دوبٹہ لیا ہے ایز اورگینزا 2.5 میٹر کا فل آپ کو دوبٹہ مل جائے گا تو کیونکہ اس کی جو لیندھ ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو لیندھ کو میں کم کروں گی ٹھیک ہے یہ میں نے 45 رکھی ہے جبکہ جو ویسے جو اس کی لمبائی ہے وہ 2.5 میٹر کی ہوگی اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے لیکن ہم اس کی جو بورڈر ہیں ان کو تھوڑا سا کٹ کر دیں گے تو اس کی ٹوٹل 45 لیندھ آجیں گے کیونکہ اچھا خاصا بڑا دوبٹہ ہوتا ہے اب یہ میں نے فرنس نیٹ لی ہے 2 میٹرز یلو نیٹ آپ کو چاہیے ہوگی یہ سن فلاورز بنانے کے لیے دونوں سن فلاورز بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 2 میٹرز فیبرک چاہیے نیٹ کی ناؤ فرنس آپ نے میٹر میٹر کا جو کپڑا ہے ان کو الگ کر دینا ہے اب یہ ایک میٹر کپڑا لے کے میں آپ کو بتاؤں گی اب یہ ہم آپ کو جتنی میجرمنٹس بتائیں گے فرنس یہ صرف ایک فلاور کی ہے اگزیکلی سیم چیز آپ نے دوسرے فلاور کے ساتھ کرنی ہے اس 2.52 میٹرز کے جو نیٹ فیبرک ہے اس میں بہت ایزی لی آپ کے دو فلاورز بن جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ میں نے ون میٹر کا کپڑا لے کے ایک میٹر میں نے سائٹ پر رکھ دیا اور ایک میٹر لے کے اس طرح میں اس کو فولڈ کر لوں گی اچھے سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس سے پھول کس طرح بنائیں گے فولڈ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس طرح میں کر رہی ہوں بلکل اسی طرح آپ نے اگزیکلی فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے اسے لمبائی کی طرح فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بند کریں گے تین لیئرز بنائیں گے اس کی جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ میں کاٹ دیتی ہوں کیونکہ یہ پھر آپ کی جو میجرمنٹ ہے وہ سہی نہیں آئے گی اب فرنز آپ نے اس کو اس طرح فولڈ کیا ایک دفہ اور کپڑا دیکھئے کا سارے سرکل ایک جیسے کٹیں سرکلز ایویل کٹ سرکلز پرومیٹ گھر میں کوئی بھی پلیٹ ہے کھانے کی وہ لے لیں جو آم نورمل سائز کی جو پلیٹ ہوتی ہے if you don't want to use the plate you can take at least 8 by 8 inches circle you can measure it with an inchy tape فرنز ایک فلاور کو بنانے کے لیے میں نے دو پیٹلز کی لیئرز بنانی ہے یہ اب ایک لیئر بنانے کے لیے مجھے تقریباً اس میں تقریباً آپ کے سرکل آ جائیں گے 18-19 آپ کے آ جائیں گے میں آپ کو کٹ کرنے کے بعد پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے دو ڈریکٹلی میجر کر لیا ہے آپ کی آسانی کے لیے میں نے 8 by 8 بتا دی ہے the circle should be of 8 by 8 measurement size بہت ہی نیٹ کٹنگ کیجئے گا اس کی سائیڈوں سے ہم کٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو کٹنگ کے بعد ایشو ہوگا تو ہم اس کو پہلے ہی کٹ کر دیں گے سائیڈوں سے اوپن ہو جائے گا اس طرح فرنز یہ ہماری کافی ساری پٹیاں تیار ہو گئی ہیں فرنز اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو اس ویڈیو میں کوئی چیز سمجھنا آئی ہو تو ڈسکرپشن میں میں نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو بار بار پوچھنا نہ پڑے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کتنے آپ کو میٹر کا کپڑا چاہیے ساری میجرمنٹ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گے you can check out the description box for all the details of this dubatta so اب میں اس کی circles کاٹ لیتی ہوں اب فرنز اس طرح سارے سرکلز کو آپ نے کر لینا ہے for first layer جو پہلی لیئر بنی گی بڑی لیئر وہ 18 اس میں تقریباً ہمارے پیٹلز ہوں گے 18 سرکل ہیں 18 پیٹلز آپ نے بنا لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر جو دوسری لیئر آئے گی اس کے لیے بھی اسی طرح سرکلز کاٹ لینا ہے انہی سرکل سے پھر آپ 14 پیٹلز بنا لیں گے سارا ڈسکرپشن باکس میں میں لکھ دوں گی وہاں پہ آپ فائند آؤٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی so this is the first layer and I took at least 18 circles and I will make petal 18 petals for the first layer اچھا اب یہ میں نے yellow الگ سے کپڑا لیا ہے this is another fabric of yellow color and it's about دیکھے بیچ میں میں نے بکرم لگا دی ہے اور یہ جو سرکل ہے وہی پلیٹ کے اندازے سے میں نے لیا ہے جتنا آپ نے وہ سرکل لیا ہے اسی طرح کا میں نے لیا ہے اس کیوں پر میں نے اس کو چپکا لیا ہے this is a bukram and I just stick this with a fabric and the distance should be leave at least 2 inches distance from the bukram ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو پھر چپکا لیا ہے اب بیک سائید پہ آپ کی یہ یلو سائید ہوگی ٹھیک ہے اور فرند آپ کا this is the front side and this is the back side of the flower تاکہ جو دوبتے کے پیچھے سے یہ وزیبل نہ ہو زیادہ ٹھیک ہے وہ پھر یلو ہی لگے گا کیونکہ وائد کلر بہت برا لگے گا آپ کی دوبتے پہ اس کو ہم اس طرح سے یہاں سے چپکائیں گے there is at least 2 inches distance of this fabric and then I will attach the leaves over here میں آپ کو آگے سارا detail میں بتا دوں گی کہ آپ نے اس کو کیس طرح سے بنا ہے اب پرسٹ of all I have to make some petals as I already told you that I will make 2 layers one layer is of 18 petals and the second one layer which is a smaller layer is of 14 inch 14 petals موسیقی 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 دے اینڈ میرا فرس جو ہے وہ لیئر تیار ہو جائے دس سف ایٹین پیٹلز رائٹ دس سف ایٹین پیٹلز اندس سف ایٹین پیٹلز اندس اس دے فرس لیئر سو اب اپنی کرنا کیا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے اب میں آپ کو بہت ایزیلی سکھاؤں گی کہ آپ نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیسے کرنا ہے یہ بکرم کے ساتھ میں نے الگ سے ایک یلو کلر کا فیبرک لیا ہے اور ٹو انچز کا آپ نے اس کا دسٹنس رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے اٹیچ کر لینا ہے 8 x 8 inches اس کی میشیرمنت ہے the measurement of this circle is 8 x 8 and I took a bit of 10 inches yellow fabric and 8 inches bookram 8 x 8 is bookram and 10 x 10 is this yellow fabric so attach it with a glue gun یہ فرنس ہم نے اس طرح اٹیچ کر لیا اس کے ساتھ as I already told you that this is the front side and this is the back side so on the front side I will attach this layer this is of 18 petals layer اللہ 這ے اللہ 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 ناو فرنز یہ میں نے اٹیچ کر لیا ہے آپ نے اپنے اس کی جو ہیں آگستی چاہیے لگا ہے اس کو سٹچ کرنا ہے اس کے ایک ہی پر رہے ہو جائی جو کر رہا ہے یہ ہے گیا ہے اب یک کیا ہے شاید گیا ہے اس دوسری لیئر ہیں چش رہے ہیں تو یہ میں لیکنے رہے ہیں اب یا گیا ہے now i am going to attach this smaller layer on the longer layer اچھا friends یہ جو circle میں نے لیا ہے 5x5 کا میں نے لیا ہے اس کو اپنی بیچ میں لگا دینا ہے تاکہ نظر نائے white color نظر نائے this circle is of 5x5 and now you have to attach this like attach the second layer of petals now you will see which way I will attach it because this is a technical work here you will attach it that the leaves are different you will not have chipped you will not have a very beautiful color so you have to attach the brown color which you have to attach it you have to attach it you will see which way you have to attach it so you have to attach it to attach it to the first layer the first layer was 18 petals the second layer is 14 petals now it is ready now what i am going to do is to stitch now stitch this layer over here okay now it is ready now friends you have to take a bit of brown fabric for making the inner side of the flower so this is about 2x2 inches length and width okay 2x2 size is the same so you have to attach it to your circle at least 16 circles you need you need 16 circles of brown fabric of 2x2 inches length now you have to attach it to your circle so you have to attach it to your circle and close it as well you have to attach it to your circle and you can also put the pearl inside this or you can also use the extra fabric to fill it up now friends you have to do this now you have to attach it to my circle اور اس کو ہم بنا سکتے ہیں ایسی ہے جانگیں فرنس یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب مینے ان کو نیچے سے بند کر دیا ہے صبر ہمیں کافی کیا ہے میں ان کو نیچے سے سٹیچ کیا اندر فیبرک ڈال کر اور ان کو کافی بند کر لیا ہے سکسٹین تقریبا میری ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو ہم اٹیچ کر لیں گے فلاور میں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایک فلاور کے لیے سکسٹین آپ کو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے ابھی میں جتنی بھی آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں ایک فلاور کے لیے بتا رہی ہوں فرنز آپ نے گلو گن سے ہی ان کو اس کے ساتھ چپکا لینا ہے آلموس سکسٹین آپ کو چاہیے ہوں گے تو سکسٹین سے ایک فلاور آپ کا ہو جائے گا اگر آپ کے زیادہ یہ کم چاہیے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ بنا لیں جیسے سرکلز ہم نے بہت سارے کاٹے ہیں لیکن فرس لیئر ایٹین کی سرکلز پیٹلز بنائے ہیں اور دوسرے کے ہم نے تقریباً فورٹین بنایا تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ بچ بھی جائیں تو بہت سارے سرکلز کاٹ لی جائے گا آپ سمپل کپڑا لے کے اس کے سرکلز بھی کاٹ سکتے ہیں تو بہت ایزی رہ جائے گا آپ کے لیے موسیقا موسیقا ج leven آپ اس کو دکھ سکتے ہیں 另外 اور یہ زیادہ ہی بھی نہیں ہے جب دوبتے کے اوپر لگے گا تو بہت زیادہ ہی بھی نہیں ہوگا تو اب ہم چلے آتے ہیں اپنے دوبتے کی طرف ایجیس ٹک دس فیبرک فر پائپنگ ٹھیک ہے پائپنگ کرنی کے لیے آپ کو لگ سے فیبرک مل جائے گی ایزیلی مارکیٹ سے 2.5 میٹر کے دوبتے کے لیے آپ کو تقریباً 8 میٹر کی پائپنگ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اٹیچ کرنا ہے اون دے بیک سائید آف دوبتہ آپ کو پائپنگ پر بیٹی آس اگلی کے لیے آپ کو پائپنگ پہ دکھا ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا بیسے تو موسٹی لوگوں کو جن کو سٹچنگ آتی ہے پائپنگ لگانا آتی ہی ہے جن کو نہیں آتی اور کارنر بنانے نہیں آتی تو میں دکھا سکتی ہوں دکھا دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے آپ نے اس طرح فور سائیڈز پہ یہ ساری پائپنگ لگا لینی ہے کیا یہ پڑھت سے پڑھانے ہیں میرے آپ رہے ہیں پڑھ کر داصلی آیا پڑھ ٹھٹel شами پڑھ سکتھ یلو یلو یا جب دور جہا تھا بہت اجیب سا اگرہ تھا یلو یلو یا جب دول خلاور جب دور جب داری ڈوبارٹی چاہیئے ہیں تو ایک اچھی لک دینے کے لیے دوبارٹے کو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس this is the front side now اور back side بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے اب ہمارا دوبارٹا ہو گیا ہے ready اب آپ نے فلاورز کیسے لگانے ہیں last دوبارٹے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں دوبارٹے پہ لگانا نہیں سکھائی تو میں پیپر پہ آپ کو دکھا دیوں this is your دوبارٹا اب آپ نے ایک اس کورنر میں فلاور لگانا ہے دوسرا اس کورنر میں لگانا ہے کتنا distance رکھنا ہے تقریبا 14 inches کا distance رکھنا ہے یہاں سے 14 inches distance رکھنا ہے یہاں سے بھی 14 inches distance رکھنا ہے دونوں سائیڈوں پہ اس طرح لگانا ہے اب چاہے تو middle میں بھی لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جیسے کہ میں آپ کو already بتا چکی ہوں کہ 14 inches کا distance میں ادھر رکھوں گی point لگا لیتے ہیں ایک فلاور آپ نے یہاں لگا دیا یہ 14 inches کا distance کر کے یہاں میں اس فلاور کو اٹیچ کروں گا now how you have to attach this flower یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو simple needle سے کریں گے اٹیچ ٹھیک ہے بہت ہی مضبوط اٹیچ ہوگا اور یہ 14 inches کے distance سے بتا دیتی ہوں یعنی 14 inches کے بلکل بیچ میں آ رہا ہے اور فرنس رمیمبر ہم نے ویٹھ اس کی کم کی تھی ٹھیک ہے لمبائی ہم نے دوبتے کی کم کی تھی تاکہ بورڈرز جو ہیں وہ تھوڑے اوپر کی طرف ہوں بہت زیادہ نیچے نہ جائیں اب آپ نے بیک سائیڈ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے دوبتے کی فرنٹ پہ تو آپ نے فلاور رکھ دیا اب آپ نے بہت ہی لائٹ سے بہت ہی لائٹ سے براؤن دھگا میں یوز کر رہی ہوں بلک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے سارے پیٹلز کو اپس میں دوبتے کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے اس طرح فرنٹ پہ پورا اس کا جو سرکل ہے وہ پورا کروں گی تاکہ یہ پکا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے آپ چاہے تو آپ یلو دھگا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یلو دھگا پھر نظر آئے گا آپ کی دوبتے سے اور اچھا نہیں لے گا as you see the yellow side is on the back side and it doesn't look bad because میں already اس کو cover کر چکی ہوں یلو کلر سے اسی طرح آپ نے سارا جو ہے وہ circle complete کر لینا ہے سٹیچ کر لینا ہے as you see it's all stitched both the flowers are stitched and you can see the دوبتہ it's looking so beautiful اب میں آپ کو فل ریویو بھی اس کا دکھا دیتی ہوں کوئی چیز سمجھ نہ آئیو please description میں دیکھ لیجئے گا measurements بغیرہ کا ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کی measurements کا کیا کیا ہے ڈوبتہ بہت جو ہے وہ چڑائی میں اور لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کو بے شک تھوڑا چھوٹا کر لیجئے گا ٹھیک ہے flowers کی measurement آپ کو ساری پتہ چل چکی ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے plane yellow suit پہ بھی پینا جا سکتا ہے اور plane black کے ساتھ تو it was looking awesome تو بہت سب نے پسند کیا ہے یہ اور friends آپ کے لیے ایک بہت good news یہ ہے کہ اس کا ہم order بھی لے رہے ہیں اور اگر آپ یہ buy کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے order پہ بنائیں گے آپ comments میں ضرور بتائیں if you want to buy this duberta تو ہم آپ کے لیے بھی exactly same اسی طرح کا duberta جو ہے وہ بنا کے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچائیں گے تو friends I hope آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں آپ کو اس کو پہن کے اور آپ کو review بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ دیکھیں دور سے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے black plane suit کے ساتھ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور I hope آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی میری duberta کی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بھی اس طرح کا duberta بنائیں تو آپ please ہمیں comments میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنا official website بنائیں اور وہاں پہ ہم آپ کو duberta سیل کر سکیں تو friends کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو hope بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے subscriber نہیں ہے تو please میری اور ویڈیوز بھی دیکھئے گا duberta کی وہ آپ کو بہت پسند آئیں گی بچوں کی frocks بناتے ہیں اور بھی ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں anything whatever you want to like ہم آپ کے لیے اس چیز کی ویڈیو ضرور بنائیں گے friends یہ بالکل heavy نہیں لگ رہا بہت light weighted ہے اور بہت ہی unique ہے تو i promise you کہ آپ یہ جب پین کے جائیں گے تو لوگ آپ سے ضرور پہنچیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے بائی کیا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو definitely ہر کسی کو پسند آئے گا so thank you so much for watching my video if you are not my subscriber please do subscribe my channel and like this video and خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائے گا if you want to buy this duberta تب تک کے لیے next ویڈیو کے لیے خدا حافظ اور بھی بہت پیارے پیارے دوبتہ ڈیزائنز آ رہے ہیں دیکھئے گا اللہ حافظ